اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر دھیر و رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں امیونٹی بوسٹر لڈو جھٹ پر ٹرائڈی ہو جائیں گے دس سے پندرہ منٹ میں اور بہت ہی بھرپور انرجی کے ساتھ آپ یہ بچوں کو ضرور بنا کر دیں بچوں کے لئے یہ بہت ہی مفید ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے مغفلی لی ہے بھونی ہوئی اس کے ساتھ لیچی شامل کریں گے چار عدد کاجو لیا ہے اٹھارہ سے بیس عدد ان کو بھی میں نے بھون لیا تھا گھر لیا ہے میں نے یہاں پچاس گرام کشمش پچیس گرام آرموز یہ ٹو ٹیبل سپون بنتی ہے ان سب کو ہم نے ایک بڑے مکسر میں ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہ بہت کل پاورڈر فارم میں آ جائے یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے جو ہے یہ پاورڈر میں آ چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے خجور گھٹلی نکال کر میں نے اس میں خجور شامل کی ہے تین سو گرام میں نے تھوڑے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے اس میں جو ہے وہ مکس ہو سکے یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کو ہم اب کسی بال میں شفٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سفید تیل تین ٹیبل سپون میں نے بھونے ہوئے سفید تیل لہی ہیں اور اس کے ساتھ کھوپرا شامل کریں گے پچاس گرام یہ ہاف کپ ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب ہم اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو مس لیں گے تو یہ بہت اچھے سے جو ہے یہ اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی اس میں کافی موسٹر ہے کیونکہ ہم نے اس میں خجور شامل کی تھی اور یہ آپ کو دیکھنے سے اگر ڈرائی لگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں جب آپ اس کو ہاتھوں میں اس طرح سے مکس کریں گے تو یہ بہت ایزی لی جو ہے وہ لڈو کی شیپ میں آ جائے گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں ہم اسی طرح سے تمام لڈووں کو ریڈی کر لیں گے اور یہ بہت ہی ایزی لی آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ بنانے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار انرجی سے بھرے ہوئے یہ جو ہے لڈو ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے بہت ہی عالی ٹیسٹ ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ